کیونکہ ابھی جو ان کی سٹوڈنٹ کی وجہ سے یہ پورا حکومت کا نظام آگے پیچھے ہو گیا ہے ان کو سٹوڈنٹ کو چاہیے کسی طریقے سے بھی سب کچھ دوبارہ واپس ویسے کر لیں جیسے پہلے بیلس میں چاہ رہا تھا کیونکہ انڈیا سے پنگا لیں گے ان کو آگے کوئی سورس نہیں ہے یہ کہاں جائیں گے کیونکہ انڈیا کے علاوہ کوئی ہیلپ کرنے والا بھی نہیں ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اگر ان کو گورنمنٹ نے ان کے سر سے ہاتھ اٹھایا تو یہ یتیم ہوئیں گے اور وہاں پہ کرائم سارٹ ہوں گے اور یہ ساری چیزیں ہاں جنم لیں گی اور پھر یہ ہوگا کہ بچہ بچہ بھی بڑھا ہو کے یہ کہے گا جیسے آج بلوچستان والے کہتے ہیں ہمارسز جاتی ہوئی ہے ہم نے تو ان کو پھر باہر کے ایجنسیز ہائر کریں گی اور جو بھی ہوگا بگاڑ ہوگا بم دماغے جیسے مرضی یوز کر لیں میرا خیال ہے کہ سر پنگلہ دیش یہ تیم ہو گیا انڈیا نے ہاتھ اٹھا لیا ان کے سر سے ہاں بھئی کیسی لگی آگے سواد اگر ہم دیکھیں ہم بھی انڈیا سے پنگا لے رہے ہیں تو ہم کہاں پہ کڑے ہیں ایڈمی طاقہ تو ہم رکھتے ہیں پھر بھی ایٹم بم کے آگے کچھ نہیں بنانا بلکل جن لوگ کی پتلونی اتارے گئی تھی وہاں پر وہ کیوں نہیں دکھاتے لوگ یہ 93000 جوار میں تھے وہاں پر جو پتلونی اتارے گئی تھی وہ کیوں نہیں بتاتے لوگ یہ صرف پاکسٹڈی میں ہمیں یہ بتاتے کہ ہم یہ برنامہ نہیں وہ سیاستانوں کی وجہ سے ہوا تھا ایک یہ ہے کہ جو بنگلہ دیر سے جو بھی ریولوشن جو بھی مومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ کمیاب ہوتی ہے آپ جو پاپ بنگلہ دیش کی جو مومنٹ ہے جب پاکستان آزادی کمیمنٹ تھی وہ سب سے پہلے کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی ہمارا تو ہر پاکستانی خود باگ رہا ہے ادھر سے بنگلہ دیش تو کہہ رہا ہے پاکستان سے ہتھیار خریدوں گا جنگی کس کے لیے خریدے گا ہمارا اسلاح نہ لینا خدا کے واسطے یہ ہمارے پاس نہیں چلتا اور تمہارے تم کہاں پہ چلا ہوگے ہلو دوستو میں ہوں دودرو اور آپ سبھی کا سواغت ہے آپ کے ہی اپنے چینل بدرس ٹیوب ریاکشن ویڈیوز کے ایک نئے ویڈیو میں دوستو آج ہم جو ریاکشن دیکھنے والے ہیں وہ ہے بنگلہ دیش کے اوپر پاکستانیوں کی ریاکشن جی ہاں دوستو جب سے بنگلہ دیش میں تکتہ پلٹ ہوا ہے تب سے بنگلہ دیش کے جاتر لوگ انٹی انڈیا سٹیٹمنٹس دے رہا ہے بھارت نے بھی کچھ کر سٹیپس لیے ہیں بھارت نے جتنے بھی کوموڈیڈیز تھے چاہے وہ چاول ہو تیل ہو گیس ہو یا پھر زیادہ تر چیزیں جو بھارت سے بنگلہ دیش جاتا تھا ہر چیز کو بھارت نے بین کر دیا ہے اب ایلیکٹریسٹی جو بھارت سپلائی کرتا تھا بنگلہ دیش کو وہ بھی بین کر دیا ہے اور آج ہم اسی چیز کو لے کر پاکستانیوں کی ریاکشن دیکھنے والے ہیں آشا کرتے ہیں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گا ویڈیو اگر پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اسی پرکار کے اور ویڈیاکشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے سر نو ڈاؤٹ بنگلہ دیش کی یود جو ہے وہ بنگلہ دیش میں انقلاب لے کر آئی شیخ حسینہ واجد کا انہیں تختہ پلٹ دیا لیکن اس کے بعد انہوں نے انڈیا کو جھو دھمکایا انڈیا کو دھمکیا دی کہ آپ شیخ حسینہ واجد کو واپس بھیجو ورنہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اس کے بعد ہندو کمیونٹی کو بنگلہ دیش میں جو ٹارگٹ کیا گیا انڈیا نے بڑا موت اور جواب دیا بنگلہ دیش کو پہلے تو انہوں نے ڈیزل جو پائپ لائن تھی ڈیزل سپلائی کا جو ایک پروجیکٹ تھا وہ بند کر دیا پھر بنگلہ دیش کی بجلی جو انڈیا سے آتی تھی وہ بند کر دی گئی اور اس کے ساتھ ہم بات کریں تو بنگلہ دیش میں جتنی انڈسٹری تھی تمام انڈیا سے آ کر لگی ہوئی تھی وہ تمام کا بائیکارٹ کر دیا گیا لیکن اب انڈیا نے سولہ امپورٹن چیزوں پر بین لگا دیا ہے جس میں چاول اور پیاز بھی شامل ہیں یہ بڑی اچھی بات کہ یہ میرے حساب سے ان کو دوبارہ کوئی نے کوئی سورس لگا کے ان کو سونہ کر لینی چاہیے کیونکہ اگر یہ اپنا جہاں سے ان کے کھانے پینے کا نظام جہاں ان کے ٹرانسپورٹ کا نظام جتنے بھی سورس ہیں انڈیا کے اگر وہ یہ ختم کر دیں گے جائیں گے کہاں گے ساری نے سوچنا چاہیے تھا نا انڈیا سے پنگا لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کس ملک کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں ہماری روزی روٹی جس ملک کی وجہ سے چلتی ہے اب آپ دیکھیں اپنے بات کی کہ زمینی راستہ صرف انڈیا کے ساتھ لگتا ہے اور انڈیا کے علاوہ کسی اور ملک کے ساتھ یہ جو ہے وہ لین دین میں نہیں کر رہے نا چیزوں کا اب آپ دیکھیں ساری کھانے پینے کی چیزیں انڈیا سے آتی تھی ہیلتھ کا نظام ان کو انڈیا نے دیا ہوا تھا بجلی تک انہیں انڈیا دے رہا تھا آپ کو بتا ہے اسی کروڑ ڈالر پہ ان کا جو ہے بجلی کا بھیل جمع ہوا پڑ ہے آج خبر یہ آئی ہے کہ بنگلہ دیش کو کنگلہ دیش بنانے میں انڈیا کے ساتھ اب روس بھی مل چکا ہے چھے سو تیس میلین ڈالر انہوں نے جو ہے بنگلہ دیش کو جو روس نے کرز دیا تھا وہ ڈیمانڈ کر لیا کیونکہ انڈیا اور ریشیا کی فرینشیب بہت زیادہ سٹرونگ ہے ایک طرف انڈیا نے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری بنگلہ دیش کے اندر بن کی بجلی ان کو وہ جو فری اور سستی دیتے تھے وہ کونٹریٹ کہیں نہ کہ ختم ہونے جا رہے ساتھ سالہ آئیٹم جو ہے جو ڈیلی کموڈیٹی کی ہے انڈیا نے وہ بھی بین کر دی تو کیا کہیں گے کہ بنگلہ دیش میں حکومت تو بدلی لیکن عوام جو ہے وہ سخت مشکل کا شکار ہو گئی ہے دیکھیں کسی بھی ملک ہو چاہے ہمارا ملک پاکستان ہے چاہے انڈیا ہے کوئی بھی ملک ہے نا جب تک عوام ٹھیک نہیں ہوگی نا تو کچھ بھی نظام ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اگر کسی ملک میں تھوڑا بہت مسئلہ آ جاتا ہے اگر آ بھی گیا تو یہ طریقہ تو نہیں تھا کہ آپ اتنی توڑ پوڑ کرو اتنے بندے مار دو اپنے وزیراعظم کو نکال دو ٹھیک ہے اگر اس نے پناہ دیئے آج انڈیا کے حسان بھول گئے ہیں بنگالی یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے جب ہمارے ساتھ جنگ ہو رہی تھی ہم سے لیادہ ہوئے تھے تو انہوں نے انڈیا بھی نہیں ان کو سنبھالا تھا ٹھیک ہے انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا ویسے بھی ان کے سب بارٹر لگتا ہے اتنے عرصے سے انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں سب کچھ تو ادھر سے آتا ہے انڈیا سے بارٹر لگتا ہے بنگالیوں کی ہر چیز بہت ہے کہ بنگالیوں کے پاس کیا ہے پٹنس اور ایک مچھلی اس کے علاوہ کیا ہے ان کے پاس اور اسلاب ہے پانی ہے اور تو کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں ہے آپ کا دنیا میں کوئی دوست بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ اپنے بڑے ہمسائے سے کیوں بگاڑ کے رکھتے ہو جس طرح ہم ہم ہمارا بھی کوئی نہیں ہے ہمیں صرف نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے پوری دنیا نے کہ سب سے سستی لیبر پاکستان سے مل جاتی ہے بھوکے ننگے لوگ ہیں زمینے بیچیں گے جیسے بھی آئیں گے آئیں گے نا اسی طرح ہمیں بھی پاکستان کو اپنے ہمسائے سے بنا کے رکھنی چاہیے تھی مرہم نے بھی نہیں بنائی اور بنگالیوں کا اب جو حال ہو رہا ہے اب اس کی عوام کے وجہ سے ہو رہا ہے اتنے سالوں میں دیکھیں پاکستان سے علاق ہو کہ انہوں نے سار سار ان کے ملک میں سلاب آتے تھے پھر بھی انڈیا نے اس کو ہاتھ رکھا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اب ٹھیک ہے اور اس کی وزیراعظم نے اس کو اپنے ملک کو کہاں سے کہاں پوچھا دیا تو اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جس طرح ہمارے عیوب خان تھے عیوب خان کے دور میں جتنا پاکستان نے ترقی کی ہم پاکستانی لوگوں کو کرزے دیتے تھے ملیشیا کو چائنا کو سب کو کرزے دیتے تھے اس ٹائم بھارت اس کو ماف نہیں کرے گا اور کیونکہ وہ ہی تو سپورٹ کر رہا تھا بنگلہ دیش کو بنانے والا بھی انڈیا تھا بنگلہ دیش کو چلانے والا بھی انڈیا ہے یہ ہزار سال سے تقریباً اس خطے میں یہی کچھ چل رہا ہے جب ذرا سے سیٹ ہوتے ہیں ان کو انگلی ہوتی ہے خود ہی ہماری قوم کو بھی ہوتی ہے ہم بھی دو سال بعد حکومتیں چینج کرتے ہیں بنگالیوں کو بھی انگلی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سٹیبل رہی نہیں سکتے بنگلہ دیش کو کہہ رہا ہے پاکستان سے ہتھیار خرید دوں گا جنگی کس کے لیے خریدے گا ہمارا اسلاح نہ لینا خدا کے واسطے یہ ہمارے پاس نہیں چلتا اور تمہارے تم کہاں پہ چلا ہوگے چھوڑو ہمارے ناحتیار خریدو احمد یار بیس کے کریں گے کیا آئی ایم سوری بابو